کہ گور کیجئے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں لایا گیا تو کیوں لایا گیا سب سے پہلے تو آپ یہ گور کریں کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا کیا آپ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وجود میں لایا گیا جب آپ گور کریں گے تو آپ کیوں پر یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جس مقصد کے لیے آپ کو لایا گیا وہ مقصد پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ کو یہی نہیں علم کہ وہ مقصد ہے کیا لہٰذا اب وہ مقصد کیا ہے اور اسے کیسے پورا کرنا ہے یہ آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تاکہ آپ اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں لے جاتے جس مقام پر جا کر ہی آپ کی رہنمائی ہوگی آپ کو ہدایت ملے گی آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ اس مقصد کو پورا کر سکیں تو یہ اس وقت آپ جس مقام پر ہیں جہاں پر ہیں جہاں پر ہیں کہ مطلب نہیں کہ آپ زمین کے کسی خطے پر ہیں نہیں آپ علمی لحاظ سے آپ عملی لحاظ سے پریکٹیکل لحاظ سے آپ کہاں پر اپنا جو ہے وجود رکھتے ہیں آپ کہاں پر بلانگ کرتے ہیں کہاں پر اپنا وجود رکھتے ہیں کہاں پر ہیں یہاں سے آپ نے سفر کر کے وہاں جانا ہے جہاں پر جانے سے ہی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے ہدایت ملے گی یہ جو سفر ہے اس سفر کو کہتے ہیں کو جب یہ آپ سفر کر لیں گے تو پھر آپ میں کو یعنی تقوی آ جائے گا آپ متقی بن جائیں گے اب وہ کون سم کام ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیئے گے یعنی ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں ہم کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ ٹھکرے نہیں کھاتے ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں بنیاد کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو جو بھی ہے تو جہاں بھی ہے تو جیسا بھی ہے ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں علم لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا کریئٹر یعنی ہمارا خالق تو ہے اور تو ہی جانتا ہے کہ تو نے ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا لہٰذا اگر تو نے ہمیں بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا تو پھر تو ہی ہے جو ہمارے اوپر واضح کر سکتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے لہٰذا تو ہی ہمیں ہدایت دے تو ہی ہماری رہنمائی کر یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ہدایت پانی ہے اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اپنے کریئٹر اپنے رب کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا تو اب رب آپ کی کیسے رہنمائی کرے گا اب اب اپنی ہی تخلیق میں گور کریں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا جو کریئٹر ہے آپ کا جو خالق ہے کیا اس نے آپ کو رہنمائی یا رہنمائی کے لیے کچھ دیا ہے کوئی ایسی لاتھی دی کہ جس لاتھی کو پکڑ کر جس لاتھی کے سہارے آپ اس کی طرف بڑھ سکیں اس کی طرف جا سکیں اس کے قریب ہو سکیں ہدایت کی طرف جا سکیں تو حیران کن طور پر جب آپ گور کریں گے تو حیران کن طور پر آپ کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہاں آپ کے رب نے آپ کو ایک ایسی لاتھی دی ہے کہ جس لاتھی کے سہارے آپ ہدایت کی طرف جا سکتے ہیں آپ رب کی طرف جا سکتے ہیں آپ حق کی طرف حقیقت کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ لاتھی کیا ہے وہ لاتھی ہے آپ کو سننے کے لیے کان دیئے گئے نہ صرف آپ کو سننے کے لیے کان دیئے بلکہ بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ بھی اپنا وجود رکھتی ہیں ان آوازوں کا بھی وجود دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ترہ ترہ کی آوازیں اپنا وجود رکھتی ہیں اور دوسری طرف آپ کے خالق نے آپ کے کریٹر جس نے آپ کو کریٹ کیا ترہ دیکھیں اس نے آپ کو کیسا کریٹ کیا اس نے آپ کو کان لگائے ہیں یعنی اس نے آپ میں سننے کی آوازیں سننے کی صلاحیت رکھی ہے تو بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں رکھی ہے پھر صرف یہی نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے جو اپنا وجود رکھتا ہے اور نہ صرف بہت کچھ اپنا وجود رکھتا ہے ہمارے ارد گرد ہر طرف بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دیں تو بھئی یہ کریٹر نے کیوں دیں خالق نے کیوں لگا کان آنکھیں کیوں لگا دیا یہ تو بات بلکل کھل کر واضح ہو رہی ہے کہ خالق نے اگر آپ کو کان لگائے ہیں کان آپ کے لیے کریٹ کیے ہیں بنائے ہیں آنکھیں بنائی ہیں تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ سنو اور دیکھو پھر کیا صرف آپ کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دیں تو جواب ہے نہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی کہ آپ کیا سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یعنی اسے پراسس کر کے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی آپ کو عقل بھی دی اب جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب کیا کے سننڈر کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کو رب آپ کا کیا جواب دے رہے ہیں آپ کا رب تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے میں نے تخلیق کیا ہے یہ جاننے کے لیے تو میں نے تمہیں وہ ٹولز بھی دے دیئے وہ ذرائع بھی دے دیئے جن سے تم جان سکتے ہو کہ تمہیں کس مقصد کے لیے وجود میں لائے گیا لہذا اب کیا کیا جائے ایک بار کسی اور طرف دیکھنے کی بجائے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ان ٹولز کا استعمال کیا جائے ان آلات کا یہ جو آلات ہمارے وجود میں نصب ہیں ان کو استعمال کیا جائے ان کو استعمال کر کے دیکھ لیا جائے یعنی ان کانوں سے جو بھی سنائی دیتا ہے اسے سنا جائے ان آنکھوں سے جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھا جائے اور نہ صرف سنا اور دیکھا جائے بلکہ سمجھا جائے جب سمجھا جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم کہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں تو جب آپ ان آنکھوں کا ان کانوں کا استعمال کریں گے اکل کا استعمال کریں گے یعنی جو بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے جو بھی دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سنیں گے دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو ایک حیران کن طور پر جو ہے وہ ایک راز آپ کے سامنے آئے گا ایک حقیقت آپ کے سامنے آئے گی وہ حقیقت کیا ہے کہ آپ کو یہ جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے یہ جو کائنات ہے آپ کو ایک ہی وجود کی صورت میں سامنے آئے گی جیسے آپ کا اپنا وجود ہے آپ دیکھیں کہ یہ ناخن ہے ناخن آگے پور کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ پور اگلی پور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اگلی پور کے ساتھ انگلی بان جاتی ہے انگلی آگے ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہے اس طرح باقی انگلی ہیں وہ ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہیں یہ ہاتھ بان جاتا ہے کلائی بازو کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ آگے جڑا ہوا ہے اس طرح کرتے کرتے یہ پورا وجود بنتا ہے اگر زوم کر کے دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے اسے ناخن کہیں گے اسے انگلی کہیں گے اسے ہتھیلی کہیں گے اسے بازو کہیں گے اسے گھٹنا کہیں گے اسے پاؤں کہیں گے انہیں آنکھیں کہیں گے ناک کہیں گے کان کہیں گے ٹانگیں کہیں گے پیٹ کہیں گے لیکن جب ہم مجموعی طور پر دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا اگر آپ کا نام عمران ہے تو عمران نظر آئے گا اگر آپ کا نام وکٹر ہے تو وکٹر نظر آئے گا اگر آپ کا نام لکشمن ہے تو لکشمن نظر آئے گا لیکن اگر زوم کر کے دیکھیں گے تو لکشمن نظر نہیں آئے گا وکٹر نظر نہیں آئے گا عمران نظر نہیں آئے گا رام نظر نہیں آئے گا بلکہ ناخن نظر آئے گا ہتھیلی نظر آئے گا تو کیا رام عمران لکشمن یا وکٹر الگ ہے اور ہتھیلی الگ ہے ناخن الگ ہے انگلی الگ ہے نہیں بھئی یہ جتنے بھی آزاں ہیں ان کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پھر رام ہے لکشمن ہے عمران ہے وکٹر ہے پھر دوسرا سوال یہ ہے کیا ناخن کا کوئی الگ اپنا وجود ہے ہتھیلی کا کوئی الگ اپنا وجود ہے تو جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں ناخن ہو ہتھیلی ہو جتنے بھی آزاں ہیں یہ اس وجود کا حصہ ہے پھر اس سے آگے بڑھیں تو کیا ناخن وجود سے الگ ناخن وجود سے الگ ہو جائے انگلی وجود سے کٹ کر الگ ہو جائے ہاتھ وجود سے کٹ کر الگ ہو جائے تو کیا الگ ہو کر وہ سروائیب کر سکتا ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے وہ سلامت رہ سکتا ہے تو یہ جواب بھی سامنے آیتا ہے کہ نہیں بالکل نہیں اسی کے لئے بقا ہے جو اس وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو حصہ جو اس بھی اس وجود سے کٹ جائے گا الگ ہو جائے گا وہ فنا ہو جائے گا اس کے لئے بقا نہیں ہے تو جو آپ اپنے وجود میں دیکھتے ہیں جب آپ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے اس میں گھور کریں گے جانیں گے تو بالکل یہی مثال یہی حقیقت آپ کے سامنے اس کائنات کی آئے گی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کل کی کل کائنات جہاں تک آپ کی رسائی ہے جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے وہاں تک کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں ہاں البتہ یہ بات الگ ہے کہ آپ کو اس کائنات سے ٹوٹ کر الگ ہوئے ہوئے عزا نظر آئیں گے جو فنا کی طرف جا رہے نظر آئیں گے آپ کو جیسے آپ کے ہاتھوں سے ناخن الگ ہو جائے تو ایک دھم سے تو وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا ایک دھم سے تو وہ ختم نہیں ہوتا آہستہ آہستہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ناخن ہاتھ سے انگلی سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آگے حیات کا سفر نہیں کرتا بلکہ وہ فنایت کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے بلکل اسی طرح جب آپ اسمانو زمین میں جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے اس کائنات میں جہاں تک بھی آپ کی رسائی اس میں گھور کریں گے تو آپ یہ جانیں گے آپ کے سامنے یہی بات آئے گی کہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ کائنات ایک ہی وجود ہے ایک ہی وجود اور آپ کو یہ بات بھی بلکل کھل کر واضح نظر آ جائے گی کہ جو بھی اس وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے لیے بقا ہے اور جو اس وجود سے کٹ کٹا ہوا ہے یا کٹ جاتا ہے وہ اس کے لیے فنائیت ہے اور وہ فنہ کی طرف جا رہا ہے جیسے مثال کے دو پر زمین سے اگر درہت کو اکھار کر الگ کیا جائے تو کیا درہت زندہ رہ سکتا ہے سروائیو کرے گا نہیں بلکہ درہت فنائیت کی طرف جو اپنا سفر شروع کر دے گا فنہ ہو جائے گا اب جب غور کیا اور یہ بات سامنے آئی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ بقا کی طرف سفر کر رہے ہیں یا آپ بھی فنہ کی طرف سفر کر رہے ہیں یعنی کیا آپ یہ جو کائنات ہے یہ جو وجود ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس کا پارٹ ہیں اس کا عزو بنے ہیں عزو ہیں یا پھر آپ اس سے الگ ہیں اس سے کٹے ہوئے ہیں ہو تھوڑا سا بھی گوھر کیا گیا گوھر کیا ہر ایک کو واضح ہے ہر ایک کی اوپر واضح ہے کہ بھر مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں جود میں لائیا گیا میں تو کائنات سے جوڑا تھوڑا ہوئے ہوں میں تو کائنات سے کٹا ہوا ہوں نہ صرف کائنات سے کٹا ہوں بلکہ میں تو کائنات کا شریک بنا ہوا ہوں یعنی آپ کے عمال آپ کی اوپر واضح کر دیتے ہیں کہ آپ پارٹ آف یونیورس ہیں یا پھر آپ اینمی آف یونیورس ہیں آپ کائنات کا حصہ ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پھر آپ کائنات سے کٹ کر اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں دشمنی کر رہے ہیں آپ کی عمال آپ کی پر واضح کر دیتے ہیں آپ ایسا کریں گوھر کریں صبح سے لے کر شام تک آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں کیا جو آپ عمال کر رہے ہیں جو آپ کی عمال ہیں کیا وہ کائنات کے ساتھ نیچر کے ساتھ قدرت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا پھر دشمنی ہیں ایک دوسرے وجود کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ دوسرا وجود بنے ہوئے ہیں کائنات سے کٹ کا بلکل واضح ہے کہ آپ دوسرا وجود ہیں لہٰذا اب اس وقت تک آپ نہیں جان سکتے کہ آپ کو دنیا ملانے کا آپ کا دنیا مہینے کا مقصد کیا ہے اور اسے پورا کیسے کرنا ہے جب تک آپ سفر کرتے ہوئے یعنی کو کرتے ہوئے تقوی حاصل نہیں کر لیتا ہے یعنی کائنات کے ساتھ جڑنے جاتے ہیں کائنات کے ساتھ جڑ نہیں جاتے ہیں جب آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ کی مثال اس پرزہ جیسی ہو جائے گی کہ جو پرزہ الگ پڑا ہوتا ہے اسے اگر مشین میں فٹ کر دیا جائے جو اس کا مقام ہے تو اس کے بعد پھر وہ پرزہ تمام تر فکروں سے سوچوں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ اسے کیوں وجود میں لائے گیا اور کس مقصد کیے لائے گیا اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کس لیے کرنا ہے وہ تمام تر ذمہ داری اس مشین پر آئید ہو جاتی ہے جس کا وہ حصہ تھا اور پھر مشین آسان طریقے سے اس سے وہ ذمہ داری لیتی ہے اور اگر بل فرض پورزہ اگر مشین کا حصہ ہے اور مان لیا جائے اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے غلط عمل کرتا ہے مشین کے اندر رہتے ہوئے تو اس کے اوپر بلیم نہیں آئے گا بلکہ مشین اسے چلا رہی ہے یہ تو مشین کے اوپر آئے گا تو مشین کیا اسے غلط طرف لے کر جائے گی غلط چلائے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر وہ غلط ہو بھی اور غلط کرے گا بھی تو ذمہ داری اس کے اوپر نہیں آئے گی ذمہ داری مشین کے اوپر آئے گی موسیقی